یونٹ نمبر نائن کورس کورڈ ایر سکس زیرو ون ٹیچنگ ٹوز اگر سرم نے دیکھا ہے کلاس کے اندر جب ٹیچر بچوں کو پرہاتا ہے تو پرہاتے ہوئے ٹیچر چاک بورڈ کو یوز کرتا ہے وائٹ بورڈ کو یوز کرتا ہے لیپ ٹوپ یوز کرتا ہے ملٹی میڈیا پر اینمیشن وغیرہ دکھاتا ہے فلیپ کارڈ کو یوز کرتا ہے فلیش کارڈ کو یوز کرتا ہے گلوپ کو یوز کر رہا ہوتا ہے ٹیکسٹ بوکس کو یوز کرتا ہے ان سبھی چیزوں کو کیا بولتے ہیں ٹیچنگ ٹوز بولتے ہیں ٹیچنگ ٹوز کیا ہے یہ ٹیچنگ ایرز ہوتے ہیں یہ ایسے ٹوز ہوتے ہیں جس کو ایک ٹیچر استعمال کرتے ہوئے بچوں کو پرہاتا ہے تاکہ بچوں کو تیزی کے ساتھ اور مکمل طور پر کسی بھی ٹوپک کی سمجھ آ جائے اوبجیکٹیوز یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیچنگ ٹوز کون کون سے ہوتے ہیں آرڈیو ویڈیو مٹیریل کون سا ہوتا ہے اس کے علاوہ آرڈیو ویڈیو جو ایرز ہوتے ہیں اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں اور ہم لوگ آرڈیو ویڈیویٹیز کی پریپریشن کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ہم لوگ ان مٹیریل کو یوز کرنے کے لیے پلاننگ کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹیچنگ ٹوز teaching tools کسے کہتے ہیں teaching tools ایک ایسا aids ہوتا ہے جس کو ایک teacher استعمال کرتے ہوئے students کو کسی بھی concept جو ہے clear کر سکتا ہے جو teaching tools ہوتے ہیں اس کے اندر teacher chalkboard کو use کرتا ہے whiteboard کو use کرتا ہے flip card کو use کرتا ہے اس کے علاوہ index card use کر سکتا ہے teacher اپنے computer کو use کر سکتا ہے multimedia کو use کر سکتا ہے اس لئے teacher class کے اندر کافی زیادہ جو tools ہوتے ہیں اس کو استعمال کر سکتا ہے اب ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ teaching tools جو ہے اس کی ضرورت ہم لوگوں کو کیوں پڑتی ہے اور اس کی importance کیا ہے teaching tools دیکھا جائے تو اس سے motivation ملتی ہے اسے students جو ہے زیادہ سے زیادہ سیکھتے ہیں clarification یعنی کہ teacher teaching tools کو استعمال کرتے ہوئے students کا جو کوئی بھی topic اس کو سمجھا رہا ہے اس کو clarify کر سکتا ہے اس کے concepts کو discouragement of craming teaching tools کو use کرتے ہوئے ایک teacher جو ہے وہ بچے کو صحیح سے پرہا سکتا ہے اس کے علاوہ بچے بھی صحیح سے سیکھ سکتے ہیں ان کے جو concepts ہوتے ہیں وہ clear ہو سکتے ہیں اس لئے بچے جو ہے وہ رٹہ لگانے سے avoid کرتے ہیں increase the vocabulary اس سے students کی vocabulary increase ہوتے ہیں یہ ان کے time کا اور ان کے money جو ہے اس کی budget کرتا ہے اس کے علاوہ اس سے classroom جو ہے active رہتی ہے یہ class کو جو ہے ڈلنا سے avoid کرتا ہے اور ان کا جو direct experience ہو جاتا ہے ان سبھی teaching tools سے purpose teaching errors جو ہے اس کو کس مقصد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے دیکھا جائے تو یہ to supplement and enrich teachers on teaching to make teaching learning more concrete یعنی کہ یہ teaching learning کو real بنانے کے لئے اس کو کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ instructional role کے طور پر serve کرتا ہے اس سے جو groups ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی students ہوتے ہیں سبھی کے ترمیان interest create ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ teaching کو ایک effective process بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے history دیکھتے ہیں یہاں پر teaching tools اب سے پہلے کب استعمال ہونا شروع ہوتا ہے تو پہلے جو teaching tool تھا اگر دیکھا جائے تو وہ کیا تھا globe globe اکثر students نے دیکھا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا ہے تو globe جاہاں وہ پہلا teaching tool تھا جس کو استعمال کیا جاتا تھا ایک instructional tool کے طور پر اور یہ 150 bc یعنی کہ birth of grace حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب یہ دائش ہوئی تو تب سے یہ تقریباً ایک سب چاس سال بعد استعمال ہونا شروع ہوا تھا اس کے بعد جو دوسرا educational tool جو استعمال کیا گیا تھا وہ تھا horn book horn book کب استعمال کیا گیا تھا یہ 1400 یعنی کہ چودہ سو جو ہے تب اس کے اندر استعمال کیا گیا تھا horn book کیا ہے یہ کاغذ کا ایک پیس ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ alphabers وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ alphabers وغیرہ کسی لکری کے اوپر بھی لکھے جا سکتے ہیں کسی ہڈی وغیرہ کے اوپر بھی لکھے جا سکتے ہیں horn book کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے کہ ایک تقتی ہوتی ہے بلکل اس کی شیپ میں یہاں پر کچھ alphabers وغیرہ لکھے گئے ہیں اس کے بعد تھرڈ جو یہاں پر دیکھا چاہے teaching tool وہ تھا چارک بورڈ چارک بورڈ 1923 میں جاد ہوا تھا اور وہاں بھی سیمیول نے کیا تھا پھر ریڈ آل جو تھا اس نے horn book کو کلاس روم گھرہ میں ریپلیس کر دیا تھا types of teaching ears یعنی کہ teacher کی ان tools کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو پڑھا سکتا ہے ان tools کی بھی types ہیں دیکھا جاتے ہیں ان tools کی 3 types ہیں visual ears audio ears and audio visual ears visual ears کون سے ہوتے ہیں visual ears ایسے ears ہوتے ہیں ایسے tools ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی actual objects وغیرہ ہو گیا ایک سر ہم لوگوں نے دیکھا کہ aquarium کے اندر جیسے کی fish وغیرہ ہوتی ہے تو teacher اس کو جائے بچوں کو وہاں پر لاکر demonstration وغیرہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ models وغیرہ ہوتے ہیں pictures ہیں charts ہیں maps ہیں یہ ساری ایسی چیزیں جس کو آپ لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں flash cards اس میں آتے ہیں flannel board آتا ہے bulletin board چارک board overhead projectors sliders وغیرہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر آتے ہیں audio ears audio ears ایسے tools ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ صرف سن سکتے ہیں جیسا کہ radio ہے radio سے آواز آتی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آواز تو آ رہی ہے لیکن یہ کہ دراما فون اس سے بھی آپ کو آواز آ سکتی ہے تو audio ears ایسے tools ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ سنتے ہیں سننے کے بعد آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں audio visual ears audio visual ears ایسے tools ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ سن بھی سکتے ہیں اس کو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں جیسا کہ ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن کے پر اگر کوئی فلم لگی ہو یا پھر کوئی ڈراما وغیرہ لگا تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بھی چل رہی ہوتی ہے یعنی کہ پکٹوریل فون میں بھی چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے پھر آتا ہے یہاں پر فلم پروجیکٹر وغیرہ فلم پروجیکٹر میں بھی آواز آتی ہے اور ساتھ اس کے وائس بھی آتی ہے فلم سٹریپ جائے اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی آواز آتی ہے اور ساتھ ساتھ فلم بھی چل رہی ہوتی ہے پھر آج جاتے ہیں کچھ ٹکنالوجی بیس ٹوز اس وقت دیکھا جائے تو ٹکنالوجی ہے کافی ایڈوانس ہو چکی ہے تو اس کے وجہ سے ڈیجٹرل ویڈیو پریزنٹرز آ چکے ہیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہیں اور کافی ایڈوکیشنل سوفٹویرز اگرہ استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ یوز کرتے ہوئے اپنے جو لیکچرز ہوتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں جیسا کہ کینوہ وغیرہ کے اوپر بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اس لئے جو ٹیچرز ہوتے ہیں اب بہت ایزی کے ساتھ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی کونسیپٹس ہے اس کو کلیر کر سکتے ہیں جتنے بھی ٹیچنگ ٹوز ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس لئے آپ دیکھا جائے تو جتنے بھی ٹیچنگ ٹوز ہیں جو کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے پر بیس ہوتے ہیں یہ لیس ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں اس سے ٹیچر کو بھی کونسیپٹ کے اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے اور سٹوڈنٹس کو بھی آ جاتی ہے ہم لوگ جو آرڈیو ویژیوال مٹیرل ہوتے ہیں اس کی سیلیکشن کیسے کر سکتے ہیں آرڈیو ویژیوال ایرز ہے انٹینڈی تو امپارٹ نولیج تو اینڈ انشور کیک اور ایفیکٹیب لرننگ اس سے کیک اور ایفیکٹیب لرننگ ہوتی ہے اس سے جو لیسن ہوتا وہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ ریل لائف میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پر سیلیکٹنگ دا آرڈیو ویژیوال مٹیریل دیس پانٹس میں بھی کیپٹین مائنڈ ایسے کونسے پانٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کو اپنے مائنڈ پر رکھنے چاہیے آرڈیو ویژیوال ایرز شوڈ بھی انٹیگریٹری بھی لرننگ شوڈ بھی اکورڈنگ ڈو ایج انٹیلیجنس ان ایکسپیرینس جیسے کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے فلپ کارز وغیرہ دیا جاتے ہیں اس کے لئے آف لائنر بورڈ کے اوپر ان کو پر آیا جاتا ہے اگر دیکھا جاتا ہے ان کے لئے ملٹی میڈیا جو ہے وہ کم یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ ایڈوانس ٹکنالوجی کو کم یوز کیا جاتا ہے اس لئے جو تیچنگ ایرز ہوتے ہیں یہ بچوں کی جو ایج ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بھی مقلیف ہوتے ہیں ان کی انٹیلیجنس کے لحاظ سے ان کی ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی مقلیف ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ ان کا تلق اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے سٹوڈنگ کی لننگ کے ساتھ ہوتا ہے یہ کہ جب بھی اس کی ضرورت ہو یہ ہم لوگوں کو آویلیبل ہونے چاہئے اسے سٹوڈنگ کی سٹوڈنگ کی فیزیکل دیویلمنٹ اور انٹرلیکشل دیویلمنٹ ہوتی ہے پھر یہ کہ اگر اس کے اندار آڈیو بھی ہوتے تو اس کی جو لینگویج ہوتی ہے اس کے سمکھ ہونے چاہئے کہ سب اس سٹوڈنگ کو وہ صحیح سے سمجھ آ سکے یعنی کہ ایکوریٹ ہونے چاہئے پلیننگ ٹو یوز دا مٹیریل ہم لوگ اس مٹیریل کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لئے ہم لوگوں کے سب سے پہلے پلیننگ کرنے کے ضرورت پڑتی ہے اب جب بھی ہم لوگ ان مٹیریل کو استعمال کرنے کے لئے پلیننگ کرتے ہیں تو کچھ باتیں ہم لوگوں کو اپنی ذہن میں رکھنے پڑتی ہے جیسے کہ اب ٹیچر اس مٹیریل کو استعمال کرے گا اس کا مطلب اس ٹیچر کے پاس سکلز ہونی چاہئے اس ٹیچر کے پاس ٹریننگ جو ہونی چاہئے یعنی کہ ٹرینڈ بندہ ہونا چاہئے جس کو پاتا ہو اس کے علاوہ جب بھی ٹیچر ٹیچنگ ٹولز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اسے اس بات کو میکشور کرنا چاہئے کہ سب بھی ٹیٹرز کلاس کے اندر ایکٹیف ہو اور ایکٹیویلی وہ پارٹیسپیٹ کر سکے اس کے علاوہ جو ٹیچنگ ایرز ہوتے ہیں ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو اس کے حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بار بار اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ اگر ہم لوگ اس کی پروٹیکشن کریں یہ کہ جب بھی ہم لوگوں کو اس کی ضرورت پر ہے فوری طور پر تو یہ ہمارے لئے اویلیبل ہونے چاہئے پھر ہم لوگوں کو اس کو بار بار چیک کرتے رہنا چاہئے اس کی ویلیویشن کرنے چاہئے جیسے کہ اگر ہم لوگ لائب کے اندر تھرمومیٹر یوز کر رہے ہیں تو تھرمومیٹر کی بھی اویلیویشن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ہم لوگوں کو غلط ہی ٹیمپریچر دے رہا ہو اس لئے لائب کے اندر یا پھر سکول کے اندر جتنے بھی ٹیچنگ ٹورز ہوتے ہیں ان صاحب کی اویلیویشن کرنے چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ کتنا ایکوریٹلی کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ لوگ بچوں کو سلائٹس وغیرہ سے پرہا رہے ہیں تو آپ کو یہ کوشش کرنے چاہئے کہ سلائٹس کے اوپر مٹریل کام ہو یعنی کہ جسٹ پوائنٹس وغیرہ ہونے چاہئے اس طرح اگر آپ لوگ بچوں کو کچھ فلیپ کارڈس وغیرہ کو یوز کرتے پرہا رہے ہیں یا فلیش کارڈ کو یوز کرتے پرہا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی جسٹ کی کنسپٹس ہی ہونے چاہئے یہ اتنا زیادہ مٹریل نہیں ہونا چاہئے کہ سٹوڈنٹ کو پتائیں نہ چلے کہ ٹیچر کہاں سے پرہا رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس اپنے کنسپٹس کو صحیح طریقے سے کلیر کریں تو اس کے لئے آپ چاہئے کہ آپ ان کو کچھ نورس وغیرہ پروائیڈ کریں اس لئے ایک ٹیچر کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہئے کہ جس بھی وہ ٹیچنگ ٹول کو اس مل کرتے ہوئے بچوں کو پرہا رہا ہے کہ بچوں کے جو کنسپٹس ہوتے ہیں اس ٹیچنگ ٹول سے کلیر ہو جائیں اور اس کے لئے ٹیچر کو کوشش کرنی چاہئے کہ کلاس کے اندر بچے جو ہے وہ اٹینٹیو ہونے چاہئے وہ ایکٹیو ہونے چاہئے تاکہ ٹیچر کے ہر ایک ورس کے اوپر وہ فوکس کر سکے کائنڈز آف آرڈیو ویجیول میٹیریلز آرڈیو ویجیول میٹیریلز کے کن کونسی ٹائپس ہیں اس میں دیکھا جائے زیادہ جو میڈیا استعمال کیا جاتا ہے اس میں آورہیڈ پروجیکشن ٹرانسپرینسز کو استعمال کیا جاتا ہے فلپ چارس، لائرز، بلیک بورز، ہینڈ آؤٹس، ویڈیو ٹیپس یا پھر فلمز وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ جو ہونے پر ہمارے جو ٹوپک ہے اس کے اندر آتا ہے کلاسفکیشن آف آرڈیو ویجیول ایرز یعنی کہ آرڈیو ویجیول ایرز کلاسفکیشن کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کی کلاسفکیشن کو دو طرح سے کر سکتے ہیں نون پروجیکٹی ایرز اور پروجیکٹی ایرز نون پروجیکٹی ایرز ایسے ایرز ہوتے ہیں جس کو پروجیکشن کے لئے کسی بھی قسم کی جو الیکٹرک پاور ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی یعنی کہ بجلی کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ بورڈ وغیرہ ہو گیا یا پھر چاک بورڈ وغیرہ اگر ایک ٹیچر پروجیکٹر کے پر یعنی کہ ملٹی میڈیا کے پر بچوں کو لیکچر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ٹیچر کو پاور سپلائی کی ضرورت پڑھے گی اگر نون پروجیکٹی جو ایرز ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر چارٹس ہیں پوسٹرز میپس گرافز موڈرز وغیرہ آتے ہیں ان سبھی چیزوں کو کسی بھی الیکٹرک پاور کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ٹائپس آف چارٹس چارٹس کی ٹائپس کون کون سی ہیں پکچر چارٹس ہوتے ہیں ٹائم چارٹس ٹیبل چارٹس گرافک چارٹس فلو اور ارگنیزیشن چارٹس ٹری چارٹس اینڈ پائی چارٹس چارٹس کے بعد آتا ہے یہاں پر کائنڈز آف گرافز گرافز کے کتنی ٹائپس ہوتے ہیں لائن گراف بار گراف سرکل اور پائی گراف پکٹوریل گراف اینڈ پلینل گراف دورنگ پریزنٹیشن یعنی کہ جب بھی آپ لوگ پریزنٹیشن دے رہے ہیں پریزنٹیشن کے دران آپ لوگ اگر ملٹی میڈیا کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا میک شور کرنا چاہیے کہ جو سکرین ہو یہ سٹوڈنٹ جو بھی بیٹھے ہوئے ان کے سر کے اوپر ہو ذرا پھر یہ کہ جو سکرین ہے اس کا جو ویو ہے وہ آپ کو فل رکھنے کی ضرورت ہے اور پھر سکرین کا ویو فل رکھنے کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ کہ آپ لوگ بلکل ہی اس سکرین کے سامنے کرے ہو اور آپ کو جو شیڈو ہوا سٹوڈنٹس کے اوپر پا رہا اس لیے آپ کو کسی بھی ایسی چیز کو بلوک نہیں کرنا چاہیے کہ جسے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیفکلٹی ہو سکرین کے طرف دیکھتے ہوئے اگر پوسیبل ہو سکے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو سنشائن ہے سورج کی جو روشنی ہوگی اس کو بلوک کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ روم کی جو لائرز وغیرہ ہیں اس کو آف کر دیں یعنی یہ کمرے کو بلکل ہی ڈارک کر دیں اور پھر یہ کہ آپ لوگ اپنے آرڈینس سے بھی آسانی سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ زیادہ دیر کے لیے ان سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو سکرین ہیں اس کو آف کر دیں اس کے علاوے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے زیادہ کہ یہ کنسٹس وغیرہ کو صحیح طریقے سے ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس سے سٹوڈرز کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے پہلا یہاں پر جو یوس ہے وہ ہے لارچ ایمیج یعنی کہ پرجیکٹر اگر مثال کہ آپ کو بچوں کو ہم لوگ لائپ ٹاپ کے اوپر کوئی چیز وغیرہ دکھائیں تو باری بارے ایک ایک سٹوڈرن کو دو دو کر کے ان کو جو اب لانا پرے گا اور پھر دکھانا پرے گا لیکن پرجیکٹر کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی بکچر کو ایک ہی بار دکھا سکتے ہیں اور وہ بھی اس کا اگر دیکھیں جیتا فل ریزولیشن کر کے اور پھر فل ایمیج کا سائز کر کے آپ دکھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ فیز دا کلاس اب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو پرجیکٹر کے سامنے بلکہ لکھا رہا ہوتا ہے تو ٹیچر جو ہر وقت جو اپنی کلاس کو فیز کر سکتے ہیں ان سب کے ساتھ آئی کونٹیکٹ کو منٹین کر سکتا ہے اور اس طرح سٹوڈنٹس بھی کلاس کے اندر ایکٹیو رہ سکتے ہیں لائٹیڈ روم اکثر دیکھا گیا کہ کچھ پرجیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو کہ لائٹیڈ روم کے اندر بھی دیکھا جائے تو وہ وہاں پر اپریٹ کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے جبکہ کچھ پرجیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے فنکشنل ہونے کے لیے کلاس کے اندر جب بالکل دارکنیس کی ضرورت ہوتی ہے جب مکمل طور پر کلاس کے اندرہ ہوتا ہے تو پھر ہی بچوں کے صحیح طریقے سے نظر آتا ہے جبکہ کچھ ایسے دیکھا جائے پرجیکٹر ہوتے ہیں جو کہ اگر کلاس کافی زیادہ برائٹ ہوتی ہے کافی زیادہ وہاں پر بلب لگے ہوتے ہیں اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے تو اتنی زیادہ روشنی کے اندر بھی وہ صحیح سے کلیر ایمیج جو آؤں دکھاتے ہیں یعنی کہ ایک برائٹ ایمیج ہم لوگوں کو شو ہوتا ہے سیمپل آپریشن دیکھا جائے تو پروجیکٹر جو ہوتے ہیں ان کو آپریٹ کرنا کافی سیمپل ہے اسی ہے جس کو یوز کرنا بھی کافی کنمیرنٹ ہوتا ہے پھر یہ کہ اس کے لئے ہم لوگوں کو الگ سے کسی پروجیکٹر آپریٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اس کے استعمال کرتے ہوئے ایک ٹیچر جائے کلاس کو بھی فیس کر سکتا ہے فیس کر سکتا ہے اور اسی لئے سیمپل آپریٹ کی بھی کر سکتا ہے اس طرح سلائٹز کو بھی تنی کے ساتھ چینج کر سکتا ہے پھر یہ کہ جو بھی پروجیکٹر کو استعمال کر جاتا ہے پروجیکٹر جتے کا زیادہ ہے تو لائٹ ویٹ کے ہوتے ہیں تو اگر جو لائٹ ویٹ کے پروجیکٹر ہوتے ہیں یہ زیادہ پورٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں پروجیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے ٹیچر اپنی کلاس کو ابھی سیز سے کنترول کر سکتا ہے اس کے لئے پرجیکٹر کو یوز کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ٹیچر جو ہے اپنے پوائنٹر وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے کچھ نہ کچھ ہی لکھ سکتا ہے لکھر بھی بچوں کو سمجھا سکتا ہے اور بعد میں اس کو ریمو بھی کیا جا سکتا ہے